بریکنگ میوز ہے جو شیئر کر لیں اپنی ناظرین کے ساتھ N131 کے علاقے فاروق آباد میں پولنگ سٹیشن کے باہر ہنگامہ ہو گیا ہے نون اور جرون آمنے سامنے آگئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے متعدد کارکنان زخمی ہو گئے ہیں پولس نے پی ٹی آئے کارکنان کو حراست میں لے لیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے آقب تنویر سے آکے بھی یہ کیا معاملہ پیش آیا جی آمنہ بلکل یہ الفیصل سپول ہے یہ فاروق آباد میں یوٹی ہے تاہ جس میں یہ واقع پیش ہے تو پولنگ سٹیشن کے باہر جو نون اور جنون ہے یہ آمنے سامنے آئے ہیں کیونکہ دونوں کی جانب سے ایک تو شدید نعرے بازی کی گئی پہلے اور جب نعرے بازی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو برداشت ہے وہ کم ہوتی گئی تو بات لڑائی جگڑے کی اوپر آگئی تو پی ٹی آئی کے اور مسلم لیگ نون کے جو کارکنان تھے وہ آپس میں گتھم گتھا بھی ہوئے جس کے اوپر جو پولیس ہے وہ موقع پر پہنچی ہے نادراباد پولیس کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے جو متدد پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا آکر ایک چیز یہ بتائے گا ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہی زخمی ہوئے انہیں زدو کو بھی کیا گیا اور انہیں ہی حراست میں لے لیا گیا یہ کیا معاملہ ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے بتا دوں جو پاکستان طریقہ انصاف ہے ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک تو اٹیک کیا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان نے اور کچھ جو زخمی ہوئے تھے کارکنان ان کو ہی پولیس پکڑ کے لے گیا اور ان کو جو نادراباد پولیس ٹیشن ہے وہاں پر بند کیا گیا جبکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہے ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان تھے ان کی جانب سے پہلے نعرے بازی کی گئی اس کے بعد ہمارے اوپر حملہ کیا گیا اور جب حملہ کیا تو ہم نے بھی بیچ بچا ہوئے ہیں اپنے تحفظ میں جب ان کے ساتھ جو گتم گتا ہوئے ہیں تو جو شرپسند ناصر تھے جو شرپسند کارکنان تھے ان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے یہ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہے ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن جو پاکسن طریقہ انصاف کے جو مقامی رہنم ہے وہ ناظراباد پولیس سٹیشن پہنچے ہیں ان کی جانب سے شخصی زمانت بھی دی جا رہی ہے پولیس کو کہ شخصی زمانت میں ان کو رہا کیا جائے تاکہ ان کا جو مرم پٹی ہے وہ بھی ہو سکے ان کا علاج مالجہ وہ کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے زمن انتخابات کا یہ مارکہ ہے جس میں نون اور جنون آپس میں ہی گتھم گتھا ہو گئے ہیں پولیس نے کچھ کارکنان کو پی ٹی آئی کے کارکنان کو حراست میں لے لیا ہے شکریہ آکے تنویر اپڈیٹ کرے تھے آپ